بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوینٹس اوپریٹنگ سسٹم کی ویڈیو لیکچر سیریز کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپیک اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک دفعہ پھر کریٹیکل سیکشن پرابلم کا ایک سلوشن ہے پچھل لیکچر میں سٹوینٹس ہم نے ٹرن وریابل کو دیکھا تو اس لیکچر میں آج کے لیکچر میں ہم اس سے ایک نیکس جو ہے وہ اس میں پچھلے الگوریتم میں تھوڑی سی انہامسمنٹ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک بولین ایرے لیں گے دو ایلیمنٹس کا بولین کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو ہی ایلیمنٹس ہوں گے کیونکہ یہ ٹو پروسس سلوشن ہے اس لیے ہمیں بولین ایرے ہمارے لیے کافی ہے یعنی کہ ایک ایسا وریابل جس کے دو ایلیمنٹس ہوں گے یعنی کہ زیرو اور ون ہم اس میں اکٹھا ہی سٹور کروا سکتے ہیں یا ٹو اور فالس ہم اس کے اندر سٹور کروا سکتے ہیں پشتے لیکچر میں ہم نے ٹرن وریابل کو دیکھا تھا ٹرن وریابل موچول ایکسٹورین بہت اچھا کر رہا تھا لیکن وہاں بھی ایک پرابلم آئی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی پروسس جو ہے وہ اپنی ٹرن میں جا سکتا ہے اگر کوئی پروسس یہ چاہے کہ میں دو ٹرن اکٹھی لینا چاہتا ہوں تو وہ الاؤ ہی نہیں کرتا تھا پشتے لینا چاہتا ہوں تو وہ بالکل میں آپ کو ایک ایزمپل دیتا ہوں جس طرح سے ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں تو اگر پلیئر ون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دو باری اکٹھی دینا چاہتا ہوں تو وہ اس میں اکٹھی باری ہی نہیں دے سکتا حالانکہ یہ لیگل بات ہے کہ پلیئر ون اگر اگری ہو کہ پلیئر ون کے لیے کہ پلیئر ون تم ٹھیک ہے تم دو باریاں اکٹھی دے لو دو دفعہ ٹرن اپنی اکٹھی لے لو تو میں اس کے بعد دو ٹرن اکٹھی لے لیتا ہوں تو اس سلوشن پہ یعنی کہ پروگرس کے اگر ہم اتبار سے دیکھیں تو پروگرس میں وہ پروسس جو پچھلا تھا ہمارا وہ فیل ہو گیا تھا تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ بھئی دو پروسس ہیں اگر ہمارے پاس اگر ایک دوسرا پروسس اس چیز پہ راضی ہے اگری ہے کہ بھئی میں تو باری نہیں دینا چاہتا تم اس طرح کرو تم دو اکٹھی باری لے لو اپنی تو وہ باری ہی نہیں لے سکتا تھا تو یہاں پہ ٹرن ویریبل ہمارے پاس کیا ہو گیا تھا فلوپ ہو گیا تھا وہ فیر ہو گیا تھا اب ہم اس لیکچر میں جو ہے وہ کیا دیکھیں گے فلیک ویریبل کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی مدد سے کس طرح سے ہم جو ہے اس پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم یہ فلیک کا ویریبل بنا لیا یہ دیکھیں فلیک کا ویریبل ہے بھولین ایرے ہے اس میں دو ایلیمنٹس ہیں ایرے کا کونسپ فلینس آپ کو پتا ہو گا کہ اس میں ایک ویریبل کے اندر ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہوئے وہ ہم نا کو سٹور کروا سکتے ہیں تو یہ زیرو ہے یہ کیا ہے یہ پروسس زیرو کے لیے یہ پروسس ون کے لیے پی نوٹ کے لیے اور پی ون کے لیے تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے میں نے پی نوٹ اور پی ون لکھا ہو گا ہے تو ہم چلیے آئے یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے پی نوٹ میں ہم آجاتے ہیں وائل ون یہ بلکل وہی سٹرکچر ہے جو پچھلے لیکچر میں تھا اگر آپ نے پچھلے لیکچر دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ ہوگی اس پاتھ کی وائل ون فلیک آف زیرو از ایکوال ٹو ٹو کر دی ہے تو یہاں پہ انیشنل سٹورنٹس ہم کیا کریں گے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے پی نوٹ اور پی ون دونوں کو ہم فالس کر دیں گے تو یہاں پہ جب ہم نے سٹارٹ دیا وائل ون کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسس کے اندر جانا چاہتا ہے جس طرح سے یہاں پہ بھی میں نے وائل ون کیا ہوا ہے یہ بھی پروسس ہوا ہے وہ ایکسکیوٹ ہونا چاہتا ہے اگر یہاں پہ میں وائل زیرو کر دوں گا تو دیفنیٹلی یہ کیا ہوگا یہ پھر پروسس اپنے کرٹیکل سیکشن میں نہیں جانا چاہتا یعنی کہ ایکسکیوٹ ہی نہیں ہونا چاہتا تو یہاں پہ آپ ون بھی کر سکتے ہیں یا پھر وائل ڈرو بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ آپ جس طرح سے میں نے یہاں پہ پروسس تھی اور ایسے سے ڈنوٹ کیا ہوا اسی طرح سے آپ یہاں پہ بھی زیرو اور ون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو فلیگ آف زیرو ایز ایکول ٹو ٹو میں نے اپنا کیا کیا پی نارڈ بارد ہے وہ کیا کر دیا ٹرو کر دیا یہاں پہ کیونکہ فلیگ آف زیرو ایز ایکول ٹو اس نے پرو کر دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایرے کا انڈکس کس سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر آن ورڈ چلتا ہے تو ایرے فلیگ آف زیرو ایز ایکول ٹو پرو کر دیا ہے وائل فلیگ آف ون یہاں پہ سکتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے یہ لگائی ہوئی ہے یہ پیشل ایکچر میں میں نے اسے ایکسپلین پیا تھا یہ دوبارہ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک بھی اس طرح سے ہم اسے اس کی باڈی بناتے لیکن یہاں پہ ہمیں اس کی باڈی نہیں لکھی ہوئی ہم نے سیمپل ہی اسے سیمی کولنس انڈ کرتی ہے تو بیسی کر یہ ایک ٹرے اپ ہے بلکل ویسے جیسے سی لینگ جو میں ہم کیا کرتے ہیں انڈ پہ جو ہمارے پاس آوٹ پوٹ سکرین ہے اس پہ روکنے کے لیے ہم کیا دیکھ دیتے ہیں اس پہ گٹ سی ایج کا فنکشن گٹ سی ایج کا فنکشن کیا کام کرتا ہے یہ ایک کریکٹر کو گٹ کرتا ہے اور ایزا ایزا انپوٹ فنکشن ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اس انپوٹ کو ہم وہاں پہ سی کے پروگرام کی انڈ پہ یہ لائن دیکھتے ہو دیتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا جو ہم کریکٹر انٹر کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے استعمال کرتے ہیں definitely ہم اسے استعمال تو کرتے ہی نہیں ہیں اس کا مقصد کہ گٹ کریکٹر کا method ہے وہاں پہ وہ ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ روک دے اوٹپوٹ سکرین پہ تب تک روکی رکھے جب تک کہ ہم کوئی بٹن پرس نہ کر دیں اسے کوئی کریکٹر نہ مل جائے اگر فارجامبل ہم نے استعمال کرنا ہوتا تو پھر definitely ہم اس طرح سے کرتے کہ ایک چار کا variable بناتے a is equal to get ch ch اور پھر ہم اس a e کے پاس input آجاتی اور اسے استعمال کر لیتے لیکن ہم ایسے نہیں کرتے ہم simply get ch کا یعنی اس کے ہم بسیل کری یہ ٹرائپ بنایا ہے کہ وہ ہمیں اوٹپوٹ سکرین پہ روک لے بلکل ایسے ہی ہم نے یہاں پہ یہاں پہ while کا function نکھا ہوا ہے while flag of one اور end to semi column اب ہی اس کا مطلب set of one اس کے لیے پی one کے لیے اب while flag of one یعنی ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ flag of one true تو نہیں ہے اگر یہ true ہوا تو ہم یہاں پہ ہی اٹھکے رہیں گے اسے ہی ہی ہم بار بار execute کرتے ہیں یہ loop repeat ہوتی رہے گی صرف یہ line repeat ہوگی اس کی کوئی body نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا flag of one ہمارے پاس فالس ہے تو ہم کہاں بھی آگئے اپنے critical section کے اندر آگئے اب اسے میں simply ایک دفعہ go through کرتے ہوں ہم critical section میں آنے کے بعد execute ہو گیا ہم flag of zero کو دوبارہ کیا کر دیا یہاں پہ ہم اسے false کر دیں گے اور definitely وہ جب دوسرے کی turn آئے گی تو اسے یہاں پہ کیا ملے گا false ملے گا اب ہم ابھی false نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہم سے true رہنے دیتے ہیں اور zoom کرتے ہیں کہ critical section میں تھا پھولا process اور یہاں پہ contact switch ہو گیا یعنی کہ for example round robin چل رہی یعنی اس نے p1 flag کو کیا جب دیا یہاں پہ true کر دیا اسے میں تھوڑا سا نیچے لکھ رہتا ہوں p0 کو کیونکہ وہ confuse ہو رہا ہے 1 اور 0 1 تو flag of 1 ہم نے کیا کر دیا ہے true کر دیا اب while flag of 0 اب یہاں پہ ہم نے اسے check کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اسے check کرنا ہے تو یہاں پہ while flag of 0 کو ہم نے چیک کیا تو یہ ہمیں کیا ملی ریس پہ مل رہا ہے کیونکہ یہ اپنے critical section میں تھا تو یہاں پہ context ہو گیا ایک بات کو یہ میں رکھیں کہ context students کسی بھی جگہ پہ آگے ہو سکتا ہے یہاں 0 اب اس کے end میں semi column لگاؤں گا کیونکہ یہ body نہیں ہے یہ trap بنایا ہے ہم نے کہ وہ یہاں پہ پھسار کے رکھے اسے یہاں پہ روک کے رکھے تو y flag of 0 کیا ملا اسے true ملا flag of 0 تو یہ کیا کرے گا اس line کو students کو execute کرتا رہے گا کیونکہ اس نے end نہیں ہو نا یہ اس کی body condition نہیں لگائی ہو جو اسے روک لیں کب تک condition پوری ہو جائے یعنی for example ہم while n is lesser than 100 definitely 100 تک چلے جائے اس کے بعد ختم ہو جائے یہاں پہ 80 condition تو ہے نہیں یہ چلتا رہے جب تک ہمارا یہاں پہ time quantum ختم نہیں ہو جاتا جب time quantum ختم ہوا یہ واپس آیا یہ critical section میں for example دوبارہ چلا گیا پھر وہ ہی کام ہوگا پھر وہ آگیا ویڈی section میں لیکن ہم یہاں پہ zoom کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آیا اور اس میں کام کمپلیٹ کر لیا اور flag of zero کو کیا کر دیں گے f جب اسے f کیا اب پھر کونٹیکٹ سوچ ہوا اور یہاں پہ آگیا flag اپنے 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 کیا دیا true کیا جب true کر کے واندر آیا while flag of zero flag سے کیا میرا سویلنٹ یہاں اسے false ملا جب اسے یہاں پہ false ملے گا تو پھر وہ کیا کرے گا اپنے critical section میں چلا جائے گا یعنی کہ while یہ اس کی condition کیا ہو جائے گی یہ false ہو جائے گی یہ tab execute ہوگی جب اس کی condition یہاں ملے گی اگر یہاں سے false ملے گی تو پھر یہ loop execute نہیں کرے گی اپنے آپ کو اس کی condition کیا ہو جائے گی false ہو جائے گی میں پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ والی جو while ہے یہ initial level initially یہ اس کے پاس condition ہے صرف execute ہونے کے لئے اسے روکنے کے لئے کوئی condition نہیں ہمیں صرف start کرنے کے لئے ہے تو جب یہ fast ملے گا تو یہ اپنے آپ execute نہیں کرے گا یہ اپنے critical section میں جلا جائے گا اب حضی کہ یہ اپنے vertical section میں پی 1 اب context switch ہو گیا یہ آگیا اب یہ پہ آنے پہ اس نے اپنے آپ execute کہا جا تو اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا true کر لیا ملا جب prove ملا تو یہ کیا ہوگی اس کی condition کیا ہوگی prove تو یہ اپنے آپ execute کرنا شروع کر دیا تب تک execute کرتا رہا جب تک context switch دوبارہ نہیں ہوا یہ اپنے critical section میں آیا اس نے critical section میں complete کیا فلاگ 1 کو again کیا کر دیا فالس کر دیا اس نے فالس کر دینا تو جب اس نے فالس کیا اب دوبارہ context ہوگا یہ پہ آئے گا اب یہ execute ہو سکے گا کیونکہ یہ فلاگ ملے اسے ملے فالس تو اب یہ اپنے آپ کو دوبارہ execute کر سکے گا یہ موچل exclusion ہو سکتا ہے موچل exclusion بڑا سکسیسفل ہو رہا موچل exclusion کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک process اپنے critical section میں جائے دوسرا process اپنے critical section میں جا ہی نہ سکے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر process اپنے critical section میں جا رہا ہے دوسرا process میں نہیں جا سکتا اب ہم دیکھیں progress کو progress یہ ہے ایک process for example اپنی دو turn لینا چاہتا ہے دو دفعہ اپنی turn لینا چاہتا ہے یہ والا for example یہ turn لینے کے لیے راضی نہیں ہے یہ نہیں لینی تو یہ والا کہتا ہے کہ بھئی میں دو دفعہ turn دے رہتا ہوں اس پہ کون سی برائی والی بات ہے تو ہم لیتے کہ کیا یہ فلفل ہو رہی ہے تو for example لیٹ سی دیکھتے ہیں کہ یہ پر process اپنے ریڈیکل سیکشن میں کیا ہوا یہ condition ہے true ہے یہ condition فالس ہو گئی ہے کیونکہ پی وان میں سے فالس ملا جی اپنے ریڈیکل سیکشن میں چلا گیا اب سی اس نے آپ کو زیرو کر لیا اب یہ دوبارہ یہ آیا جب دوبارہ آیا تو اسے کیا ملا یہ دوبارہ فالس ملا اور اسے دوبارہ یہ اپنے آپ کو execute کر سکتا ہے تو ہم نے یہ پر دیکھا کہ ہمارے پاس موچول ایک سکویجر بھی ہو رہا ہے اور پراؤ رہے ہے اب یہ دونوں ہمارے پاس جو ہے وہ implement ہو رہی ہیں تو ہم تھوڑا سا چھوٹا سا ایک اور case دیکھ لیتے ہیں وہاں سے جج کرتے ہیں کیا یہ تمام کی تمام requirements فلفل کر رہے تو انیشل ہم نے دونوں کو کیا کر دیا فالس کر دیا آپ دیکھیں پروسیس ون یہ پروسیس پروسیس نہیں آیا تو وائل فلیگ آف ون کو چیک کرنے کے لیے کہ یہاں بھی تھا اور یہاں بھی کیا ہو گیا کانٹیک سویچ ہو شروع کر جائے کیونکہ اسے کیا مل گیا یہاں پر مل گئی کنڈیشن اب یہ ہونے کے بعد دوبارہ جب کنڈیشن ایسی بن جائے کہ ہم dead log کہتے ہیں تو یہ process اپنے critical section میں جا سکے گا ایسا ہوا اس وجہ سے ہے کہ critical section میں جانے سے پہنے یہاں پہ کون ٹیک سویچ ہو گیا میں آپ کو پہر ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ سکتا کنڈیشن کریئٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا سنیاریو ہے یہ ہمارا الگوریتم ہے جس میں بودیا نیرے لیا ہوا تا فلیگ ویریابل کا یہ بھی فیل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ نیکس لیکچر میں اس سے بہتر سلوشن ہے اس کی بات کریں گے تو